ایٹی کا سنساپک رامویلہ سپاسوان کا راج کے سمان کے ساتھ آج انتم سنسکار کیا گیا پٹنا کے دیگہ استیت جناردن گھاٹ پر رامویلہ سپاسوان کے بیٹے چراغ پاسوان نے انہیں مخاغنی دی لیکن اس دوران وہ بے ہوش ہو گئے اس دوران موجود لوگوں نے چراغ کو اٹھایا اس سے پہلے شروع کشن پوری استیت ان کے نیجی آواز پر اپنے لوگ پر یہ نیتا کی انتم درچن کو لوگوں کی بھیڑ عمر پڑی وہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ دوپہر میں ان کے انتم یاترہ دیگہ کے جناردن گھاٹ کے لیے شروع ہوئی پارتیب شریر جناردن گھاٹ پہنچا جہاں ان کا انتم سنسکار کیا گیا تو یہ بھیڑ کیونکہ جن پری این نیتا لوگ پری این نیتا رامویلہ سپاسوان کی انتم یاترہ تھی اور رامویلہ سپاسوان کیونکہ سبھی کے چہتے رہے سبھی کے بہت قریبی رہے حدیگہ گھاٹ پر انکنت امزنسکار گیا اور اسی دوران جب چراغ پاسوان انہیں مخاقنی دے رہے تھے اسی دوران وہ بے ہوش ہو گئے کیونکہ رو رو کر ان کا برا حال تھا نہ صرف چراغ پاسوان کے پتا بلکہ ان کے راجنیتے گروہ ہیں اور ابھی چراغ پاسوان کو راجنیتی کے سفر پہ میلو آگے جانا ہے تو ایسے میں رامویلہ سپاسوان کی جو سیکھ ہے جو ٹیچنز ہیں اب تک جو سکھایا ہے رامویلہ سپاسوان نے چراغ پاسوان کو اب انہی کے سہارے آگے بڑھنا ہوگا چراغ پاسوان کو اس بیہار چناب کے دوران بھی اور آگے کے چنابوں کے دوران بھی تو ایک بھاوک پل چراغ پاسوان کے لیے رامویلہ سپاسوان کو آج انہوں نے مخاقنی دی اور رامویلہ سپاسوان کا پارتھپ شری راج پنچ تتوں میں ملین ہوا ملین ہوا تو مہین راجت کے نیتا پرتیپکشت تیجہ سوی یادب نے رامویلہ سپاسوان کی نیدھن کو اپونت شتی بتایا ہے انہوں نے کہا کہ بھلے ہی ہم لوگوں کا راجنیتی کرشتہ الگ رہا ہو لیکن ایک دوسرے سے پارے بارے کرشتے تھے آج ہمارے گھر میں چولا تک نہیں جلا ہے جب دوزہ دس میں میں راجنیتی میں آیا تھا تب ہم اور چراغ ایک ساتھ آلائنس میں تھے آلائنس میں تھے آلائنس میں تھے آج سب سے زیادہ ضرورت جب چراغ بھی ہماری ماں نے بھی دکھ پرکٹ کیا تھا اور کل تو ہمارے گھر میں چولا بھی نہیں جلا تھا راجیتی رشتے بھلے ہی الگ ہو لیکن ہم سب لوگوں کا پریواری سمبند اور آپ لوگ سب لوگ جانتے ہیں کہ دو آزار دس میں جب ہم راجیتی میں آئے تھے تو کیمور کے جدیو کاریلے پر جدیو جلا دیکش ڈاکٹر پرموت سنگھ پٹیل کے نترت میں جدیو کاری کرتا ہوں لیکن رامویلہ سپاس وان کے تیلی شتر پر پوش پرپیت کر دو منٹ کا ماندھاران کرتے ہوئے شدہانجلی سمار ارپیت کیے اس دوران جیڈیو کاریلے پر سیکڑوں کی سنکھے میں کاری کرتا ہوں پستت رہے اسی کڑی میں جیڈیو کے جلا دیکش پرموت پٹیل نے بتایا کہ سورگیہ رامویلہ سپاس وان جی کے ندھن سے ہم سبھی آہت ہیں ویقتی کا تروپ سے ہم لوگوں کو بہر بلک شتی ہوئی ہے دلیتوں مہا دلیت اور پورے دیش میں اس طرح کے نیتہ ہونا سمحب نہیں دلیتوں کے مہانائیں جن کا انت ہو گیا پورا دیش شوکاکل ہے میں بھگوان سے پراتھنا کروں گا کہ پورے پریوار کو اس نے ہی شکتی پردان کرے رامویلہ سپاس وان جی کا آکان کی ندھن چوہت برس کے عمر میں کل ہو گیا اس کے لیے ہمارے سماعت سبھی دیش واس جو دوے کچھلے اور بنچس سماعت سے نیتہ تھے دل کے دھاکن سے اس دیش میں نہیں پورے بیسو میں ان کا نام تھا آج ہمارے بیچ نہیں رہے لنبی بیماری کے چلتے ان کا دیہانت ہو گیا میں ان کے دیہانت پر ہمارے لوگ ان کے دیہانت پر کافی سکاکل ہے اور ہم نے کیا ہے اور کہیں بھی بھرمن کا کارکم نہیں ہے تو وہیں ہم پارٹی کے پرتیش شدیکشے بی ایل ویشت وانتری کی دیکشتہ میں کندرے منتری رامویلہ سپاس وان کی ندھن پر ہم پارٹی نیتا ہوں اور کارکرتا ہوں ساتھی پرتیش شدیکشے بی ایل ویشت وانتری نے کہا کہ پارٹی کے راجشتے دیکشتہ جیتا رامویلہ سپاس وان جی کے ندھن پر شوکہ کھل ہیں ساتھی پرتیش شدیکشے بی ایل ویشت وانتری نے کہا کہ رامویلہ سپاس وان جی کا بیہار اور دیش کے بکاس میں بڑا یکدان ہے ہم لوگ ایک ہی پٹنا بھی شدیکشے بی ایل ویشت وانتری میں پڑھتے تھے اور میں آج ساتھ یوہاگ میں تھا اور وہ راجنیتی ساتھ ہیں اور کبھی کبھی دونوں خلاس کومن ہوتا تھا ہم لوگ ایک ہسٹل تھا یہاں پر انساری ہسٹل نام تھا اس کا ہم لوگ ساتھ ہی رہتے تھے اور ہم لوگوں نے ایمی کیا 1967 بیت کا اور 68 میں ریجل پڑھا